حجر ابن عدی یہ زمانہ مزید آزمائش بھری بن گئی یہ وہ دور تھا جب اسلامی دار الخلافہ دمشق میں امام علی اور آل محمد کے فضائل اور شان بیان کرنے والوں کے گلوں پر تلوارے چل جاتی تھی اور کبھی انہیں محبت علی کے جرم میں ملک بدر کر دیا جاتا تو کبھی قتل کر دیا جاتا اسی فتنہ انگیز دور میں ایک ایسے شخص نے بغاوت کا علم بلند کیا جس نے اپنی لہو سے علی دوستی ثابت کر کے مسلمانوں کو ایک عظیم درس دی آپ کا پورا نام حجر بن عدی بن جبلہ الکندی تھا آپ کندہ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے نو ہجری میں کندہ قبیلے کا وفت مدینہ آیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا اسی وفت میں حضرت حجر اور آپ کے بڑے بھائی ہانی بھی موجود تھے آپ کو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے اس دور میں آپ کا زہد و تقوی بہت مشہور تھا مورخین و محدثین نے آپ کو حجر الخیر کا لقب دیا ہے آپ نے جتنی بھی روایتیں نقل کی ہیں وہ حضرت علی سے ہی منصوب ہے حضرت حجر ابن عدی نے فارس کے فتوحات میں حصہ لیا اور قادسیہ کے جنگ میں بھی شرکت کی تھی ابن عساکر نے لکھا کہ فتح شام بھی حضرت حجر کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی حضرت علی علیہ السلام جب مسند خلافت ہوئے تو حجر کوفہ منتقل ہو گئے اور تمام جنگوں میں حضرت علی کا ساتھ دیا جنگ جمل میں حجر نے کوفہ کے نو ہزار سے بھی زائد افراد کو قائل کر کے حضرت علی کی حمایت پر اتارا اسی طرح جنگ سفین میں آپ حضرت علی کے ایک لشکر کے ٹکڑے کے سپہ سالار مقرر ہوئے تھے اور بڑی بہادری سے میدان جنگ میں امیر معاویہ کے ایک مضبوط سپہ سالار زہاق سے مقابلہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارا جنگ سفین کا آغاز ہونے سے پہلے آپ نے حضرت علی کی حمایت میں ایک تقریر کیا فرمایا ہم جنگ کے شدائی اور تلوار کے دھنی ہیں اور ہمیں خوب معلوم ہیں کہ کس وقت اور کہاں سے جنگ کا آغاز کرنا چاہیے اور کیسے اسے اپنے حق میں موڑا جاتا ہے ہم جنگ کے آغوش میں رہ کر پروان چڑھے ہیں ہمائے تمام نیک ساتھی آپ کے اختیار میں ہیں اگر آپ مشرق سے مغرب تک بھی جنگ کرتے جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ جو بھی حکم دیں گے ہم اطاعت کریں گے حضرت علی علیہ السلام نے اس خدبے کو سن کر مسررت کا اظہار کیا اور حضرت حجر کی حق میں دعا فرمائی شیر خدا حضرت علی کو جب کوفہ میں شہید کر دیا گیا تو امام حسن علیہ السلام نے خلافت سمحالی مگر کچھ ہی وقت میں مجبوراً آپ کو امیر معاویہ سے صلح کر کے حکومت بنو امیہ کو سوپنا پڑی اس فیصلے پر حضرت حجر نہایت ہی غمزدہ ہوئے اور حسن ابن علی پر اعتراض کیا لیکن اپنے امام کے فیصلے پر آخر کار سر تسلیم خم کرنا پڑی امیر معاویہ کی حکومت میں شیعان علی پر زندگی تنگ کر دی گئی اور ہر علاقے گلی کونچوں سے انہیں پکڑ کر پابہ زنجیر کیا گیا جب کوفہ میں امیر معاویہ نے زیاد کو گورنر مقرر کیا تو اس نے کھلے عام حضرت علی علیہ السلام کو گالیا دینے اور ممبر پر لانت کروانے کا سلسلہ شروع کروایا چنانچہ حضرت حجر بن عدی ہمیشہ بے باقی سے اس کی مخالفت کرتے تھے اور لوگوں کو بنو امیہ کے خلاف ورگل آیا ایک روز جب زیاد امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا تو حجر اور آپ کے ساتھیوں نے اس پر پتھراؤ کیا لہذا آپ اور آپ کے گیارہ ساتھیوں کو گرفتار کر کے امیر معاویہ کے پاس شام روانہ کیا گیا اور ان پر مقدمہ چلا کہ وہ ابو تراب کو لانت کرنے کے معاملے میں اکثریت کی مخالفت کرتے ہیں اور خلیفہ کے نافرمان ہیں جب حجر اور ان کے ساتھی دمشق سے بارہ میل کے فاصلے پر عزرہ نامی مقام پر پہنچے تو امیر معاویہ نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا لیکن بعض لوگوں کی شفاعت کی وجہ سے حجر اور ان کے ساتھیوں کو حضرت علی کی شان میں گستاخی کرنے کے بدلے میں اپنی جان بچانے کا موقع دیا گیا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اور شہادت کو پسند کیا جب جلاد حجر کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حجر نے کہا اے لوگوں مجھے چھوڑ دو تاکہ دو رکت نماز پڑھ لوں ان کو چھوڑ دیا گیا آپ نے وضو کی اور دو رکت نماز پڑھی ان سے کہا گیا کیا خوف اور ناشکری کی وجہ سے نماز کو طول دے رہے ہو آپ نے نماز کو پوری کرنے کے بعد کہا میں نے جب بھی وضو کی ہے تو نماز ضرور پڑھئے اور آج تک میں نے ایسی نماز نہیں پڑھی تھی اور اگر میں جلدی بھی کروں تو یہ میرا حق ہے کیونکہ بجی ہوئی تلوار اور کھلا ہوا کفن اور کھدی ہوئی قبر کو دیکھ رہا ہوں شام کے قبیلوں نے حجر اور ان کے ساتھیوں کے لیے قبر کھود رکھی تھی اور کفن تیار کر رکھا تھا اور کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ نے قبر کھودنے اور کفن لانے کا حکم دیا تھا جب حجر کو لائے گیا اور ان کے قتل کا حکم دیا تو انہوں نے فرمایا مجھے میرے لباس میں دفن کرنا تاکہ قیامت میں اسی لباس کے ساتھ اٹھوں پھر یہ وسیعت کی کہ میری بیڑیاں نہ اتارنا اور خون نہ دھونا کہ میں اسی حالت میں معاویہ سے پل سرات پر ملوں گا روایت کے مطابق امیر معاویہ جب حضرت آئیسہ کے پاس گئے تو حضرت آئیسہ نے پوچھا کہ تم نے اہل عزرہ حجر کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیوں کیا امیر معاویہ نے جواب دیا اے ام المومنین میں نے دیکھا کہ ان کے موت سے امت کی بھلائی ہو رہی تھی اور ان کی زندگی سے امت میں فساد حضرت آئیسہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ازرہ میں کچھ لوگوں کو قتل کیا جائے گا جس پر اللہ اور اہل سما اس پر غزبناک ہو جائیں گے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا لہذا آپ نے امیر معاویہ کو خط لکھا جس میں آپ نے معاویہ کے برے کاموں میں ایک کو حجر بن عدی کا قتل کرنا قرار دیا سن 2013 عیسوی میں شامی حکومت میں دہشت گردوں نے حجر بن عدی کے مزار کو تباہ کر دیا اور قبر کی خدائی کے بعد اس میں موجود جس مبارک کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو وائرل کی گئی جس میں ایک جست مبارک کو دکھائی گئی اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ حضرت حجر بن عدی کا جسم مبارک ہے لیکن یہ بات ثابت صدا نہیں کہ وہ جزد مبارک واقعتاً حضرت حجر بن عدی کی تھی اس پورے کونٹیکس میں آپ کو حدیث سمجھائے گی جو مسند امام احمد میں موجود ہے المستدرگ للحاکم کے اندر موجود ہے اور شعب آر نوت جو مسند امام احمد کی تحکیم کرنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لئے ہیں سید عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تُو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا حجر ابن عدی شیان علی میں سے تھے شروع کے مسلمانوں میں سے تھے ان کو حضرت معاویہ نے ظلمن شہید کروایا وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستعلی علاقے میں ایک پورا چپٹر ہے حجر ابن عدی کا وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم ننی میری پیدائش سے بھی وہ پہلے گئے ایک ہزار سال میں وہ تیرہ حدیثیں آپ پڑھیں آپ کے آنسوں نہیں رکیں کہ کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا کیا صرف اس بات پہ کہ یہ جمعہ کی نمال لیٹ کر دیتے تھے ممروں پہ سبو شتم حضرت علی پہ کرتے تھے یہ محالفت کرتے تھے اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھو دی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا تھا اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لانت کر دو چھوڑ دیں گے ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سبو شتم کر دو اور کہا دو نفل پڑھنے کی جازت دو اور نفل تیزی سے پڑھے اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھیں تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈلے کرنے کے لیے نماز نہیں سنا پڑھ رہا ہوں میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی اور پھر کہا وصیت کی لوگوں کو ایران ملوں نے حجر ابن عدی کے اوپر جن کو آپ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے انہوں نے پوری ایک فلم منائی ہے حجر ابن عدی کے اوپر یوٹیوب پہ رکھی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ تو انہوں نے وہاں پبلی کو وزیعت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے قیامت والے دن پولیس رات میں میں معاویہ کا گریبان پکڑھوں ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے صرف ایک ٹیسل کے اندر کے حضرت علی کے سپورٹر اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کا جب قتل ہوا سیدہ عائشہ تو پھر بڑی دکھی تھی اس کی برے سے تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے ہے مسند امام احمد المستقل حقیم میں موجود ہے شعبہ روت نے کہا عدید صحیح ہے کہا معاویہ تجھے کوئی خوف نہیں آیا تجھے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کریں اور تجھے قتل کرتے یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں تو انہوں نے کہا کہ ام المومنی ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی کیونکہ ہم نے نبیل اسلام سے یہ سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا لوگوں کو عدیثیں سنانی کس کو اممہ عائشہ کو اور پھر کہا کہ اممہ یہ بتائیں آپ کو جو میں نے خرچہ پانی لگایا ہوئے اس معاملے میں تو کوئی اور وہ انہوں نے نہیں لگایا بتا وہ تو آپ کو مالک نیمت پر مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا عزد عمر کے دور کا شروع ہوتا اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے تو انہوں نے کہا اممہ یہ کام چھوڑیں ہمیں اپنے کام دنیا بھی چلانے دیں ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخل لاتے ہیں آپ اندازہ کریں اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں کہ جی وہ جناہ جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاویوں لگ جائیں تو آڈی حسی بھی دستی ہے کہ روایت نہ کس نے کڑیوں نہیں ہے کیونکہ حدیثیں کچھ اور بتا رہی ہیں یہ کوئی شخص کہے گا جس کے بائی قتل ہوئے ہو جس نہ اتنے قتلے وہ عام دیکھا ہو اس لئے آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی جنگ جمل میں بھی ان کو مس یوز کیا گیا بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی تو یہ وہ کہانیے بنابرا کے بتاتے ہیں تو آپ اس پورے سیناریو میں دیکھیں اما عائشہ صلی اللہ علیہ کو بڑا کلک تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہو کہ اس طرح کے ایٹیچوٹ کے اوپر اس لئے انہوں نے یہ بات کی